حضرت حمزہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر شہدہ کا جنازہ اہد سے اٹھایا ہے لیکن یہی نبی ہے جس نے اہد کے بعد جہاد کا وقفہ نہیں کیا خیبر بھی جنگ لڑیئے، فتح مکہ بھی لڑیئے، اوتاس بھی لڑیئے، غزوہ تائف بھی لڑیئے نبی علیہ السلام نے طبوب کا سفر بھی کیا ہے، دومت الجندل کے معاملات بھی سامنے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ برک غمات تک جانے کے لئے تیار ہیں اور اس حد تک ہے کہ یمامہ کی جنگ میں بارہ سو صحابہ اکرام کی شہادت ہوتی ہے اللہ آپ کو لے جائے سعودیہ کا دال خلافہ ریاض سے ایک سو کلومیٹر دور دو جگہ میں ہے جبیل میں بھی ہے، جبیلیاں میں بھی ہے اور الخرج میں بھی ہے دونوں جگہ یمامہ کے شہدائے اکرام کی قبر ہے بارہ سو شہدائے اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنت البقی اور جنت المعلہ کے بعد صحابہ اکرام کی شاید سب سے کثیر اور مبارک زیارت ہو وہ وادی آج بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اسلام کے لئے خون دیا جاتا ہے تو مومن کی شہادت اسلام کے خون میں زکاة شمار ہوتی ہے یا بزدلی اور پیچھے ہٹنا شمار نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا جفا کی تیغ سے گردن وفاش آروں کی کٹی ہے برسرِ میدہ مگر جھکی تو نہیں حضرتِ خبیب ابن عیدی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ صحابی رسول ہیں جس وقت کفار ان کو پاسی چڑھانے کے لئے تنعیم سے باہر لائے تھے نا مکہ مکرمہ میں اس وقت کفار کا غلبہ تھا تو حرم سے باہر لائے حدودِ حرم سے حضرتِ خبیب نے دو رکات نماز نفل پڑھی اور بڑی جلدی پڑھی اور کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا میں بہت لمبی نماز پڑھوں لیکن میں نے مختصر اس لئے پڑھی ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کے فرما بردار موت سے ڈرنے والے ہیں کہ اس لئے نماز کو دیر کر رہا ہے اور کافروں نے کہا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں ہر چیز بس ایک مطالبہ اپنی زبان سے کہہ دو بس اتنا کہو کہ ہمیں ہمارے نبی نے نعوذ باللہ فسوا دیا ہے آج وہ میری جگہ ہوتے ہیں میں تو ٹھیک تھا بس یعنی اس طرح کوئی ورلڈ کہہ دو کوئی سٹیٹمنٹ دے دو کوئی جملہ کہہ دو کوئی سٹیمپ پیپر کے اوپر کچھ لکٹر بھی نہیں زبانی واہ واہ کہہ دو تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا فَلَسْتُ عُبَالِهِنَ اُقْتُلُ مُسْلِمَا عَلَىٰ أَيِّ شَكِّنْ قَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَاهِمْ وَإِنَّ شَاقْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْسَالِ شِلْوِ مُمَزْزَعِي کہا یہ خبیب کی ایک جان ہے لاکھوں جانی ہوتی تو مدنی کریم کے آرام پر قربان کر دیا کرتا تم مجھے قتل کر کے سمجھتے ہو ہم مشن اسلام چھوڑ دیں گے میری خون کی ایک ایک بون تمہیں رسول اللہ کے مشن کا پروانہ سنائے گی فرمایا مجھے تو اتنا بھی مناسب نہیں لگتا کہ رسول اللہ کے گھر میں کانٹا چوبے اور میں گھر میں آرام سے موجود ہوں یہ اسلام کی تاریخ ہے اسلام شہادتوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا آپ دیکھیں تحریکِ آزادی فلسطین تحریکِ حریتِ فلسطین ہزاروں قربانیاں دے کر بھی نہیں رکھیں ہزاروں قربانیاں دے کر آپ اور ہم سب نے وہ ویڈیو میں مناظر دیکھے تھے کہ جب اسمائیل ہنائیہ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے اپنے بچوں سمید اور اسے بالکل ایک گفتگو کے دوران ایک میٹنگ میں اطلاع دی گئی کہ اسرائیل کی بمباری سے آپ کے دونوں ڈاکٹرز بیٹے اپنے پوتوں سمید آپ کے خوشید ہو گئے تو اس نے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑا اور ایک جملہ کہا کہ فلسطینی ماں کی اولاد میرے بیٹوں سے کم نہیں ہیں کہ جو ان کی موت کے اوپر ہم وہی صدمہ برداشت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے برداشت کرتے ہیں میرے اللہ تُو نے یہ اولاد دی تھی بس تیرے حوالے ہیں یہ صبر کا پہاڑ تھا یہ شخص اور آج ہمارے نوجوان جانتے ہی نہیں ہیں عام بندوں کو پتے ہی نہیں ہے کہ اس کا کردار کیا ہے وہ عاملہ کیا ہے ہم یاد رکھیں جو قوم اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی کبھی کامیاب نہیں ہوتی آج دنیا میں یہودیت بہت کم عیسائیت مذہبی لحاظ سے بہت نیچے لیول پہ ہے مذہبی لحاظ سے کیوں انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اس طرح یاد نہیں رکھا جیسے مسلمانوں نے یاد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے لئے کوئی سوال کرے کہ نبی علیہ السلام ہفتے کے دن کیا کام فرماتے کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے ہم نکال کے بتا سکتے کوئی کہے اتوار کو رسول اللہ کے معمولات کیا تھے پیر والے دن منگل والے دن بدھ جمعہ رات جمعہ کی معمولات کیا تھے ایک ایک معمولات بتایا جا سکتے کوئی پوچھے رسول اللہ کے دن کے معمولات کیا تھے رات کی معمولات کیا تھے پیغمبر علیہ السلام کے حکمات دن اور رات کے سردی اور گرمی کے حالت امن حالت جنگ کے شہر کے مسافرت کے اور مبازرت کے کیا تھے ہم بتا سکتے ایک ایک چیز محفوظ ہے یار اور تو چھوڑو رسول اللہ نے بکریوں کتنی رکھی ہیں آج تک ان بکریوں کی نام اور نسل موجود ہے رسول اللہ کے گھوڑے کتنے تھے وہ نام موجود ہے حضور پاک کے اونٹ کتنے تھے ان کا تذکرہ موجود ہے رسول اللہ کی تیر رسول اللہ کے تلواریں رسول اللہ کی ڈھال رسول اللہ کے نیزے ان کے نام موجود ہیں آج تک اس حد تک مسلمانوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے رسالت امام علیہ السلام کی تعلیمات کو اس حد تک یاد رکھا ہے اور صحابہ اکرام اور آل بیعت عزام نے یاد رکھ کے امت تک آگے پہنچوایا ہے تو پتہ چلا اپنے ہیروز کو نہیں بھولایا جاتا آج اگر ہم اپنے ہیروز کو بھولانا شروع کر دیں اپنے بزرگوں اپنے اکابر اپنے ان مجاہدین حریت کے تذکروں کو نہ کریں اور نہ بتلائیں تو پھر تمہارا نام تک نہ ہوگا داستان کی داستانوں میں پھر وہی ہوگا پھر نہیں معلوم ہوگا آج عرب میں جائیں تو ان کو اپنے پردادے لکڑ دادہ سکڑ دادہ تک کے نام پتہ ہوتے ہیں آج میں بی اے ایم اے ایم فیل پی ایچ نی لیول تک کے کسی سٹوڈنٹ سے پوچھونا کہ اپنے چھٹے دادہ کا نام بتا دے وہ کہہ گا مجھے تو پانچویں نہیں آتا مولی صاحب آپ چھٹے دادہ کا نام پوچھ رہے ہیں آج ہم اپنے آپ کو یہ یاد کی ہوگئے تو جہاں ہم نے شجرہ نصب بھلا دیا ہے وہاں شجرہ اسلام نہیں بھلانا چاہے آج ہمارے بچوں کو اپنے تو اپنے غیر ملک کے کرکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں ہمارے نیو جنریشن کو غیر ملک کے گلوکاروں کے نام یاد ہوتے ہیں طوائفوں کے نام یاد ہوتے ہیں جن کا نام سنجیدہ محفل میں نہیں لیا جا سکتا ان جیسے ڈن سر کے نام ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوتے ہیں اور وہ بتاتے پھرتے ہیں اور اشرا مبشرا پوچھ لیں پہلے تو اشرا مبشرا کا معنی نہیں آتا کہ اشرا مبشرا کیسے کہتے ہیں جب بتایا جائے کہ اشرا دس کو کہتے ہیں مبشرا ان خوش نصیب صاحبوں کو کہتے ہیں جن کو ایک محفل میں اکٹھی جنت کی خوشقبری ملی اچھا پھر نام پوچھے تو دو سے چار چار سے پانچ آگے بندہ نام ہی نہیں بول سکتا معلومات تک نہیں اس میں جہاں وجہ ہمارے نوجوانوں کی ہے وہی وجہ ہم والدین کی بھی پیرٹس کی بھی ہے ذمہ داروں کی بھی ہے وہ بتاتے اور سمجھاتے نہیں کیوں نہیں بتاتا بندہ اپنی اولاد روزانہ کی بنیاد میں سمجھاتے ہیں نہیں آج صبح کی بات آپ کو اپنی اس لئے کر رہا ہوں کہ جو میں عمل کرتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ دیکھو کیا جا سکتے آج صبح جب میرے بچے اٹھے نہ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے سورة القحف کی تلاوت کی اور انہیں کہا تم سنو چھوٹے بچے ہیں دولو چھوٹی بچی اور بچے اور نابالے ہیں کیوں کہا سنو سوئے رہتے لیکن میں انہوں نے سنایا اور پھر بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو ہر جمعہ سورة القحف کی تلاوت کر لو کیوں مجھے میری ماں نے بچپن میں ساتھ بٹھا کے یہ بات کی تھی کہ بیٹا سورة القحف پوری پڑھ لو پوری نہیں آتی تو پہلا اور آخری رکوع پڑھ لو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے یہ میری ماں مجھے نبت آتی آج میری جرت کیسے ہوتی میں اپنی اولاد کو بتاتا آج ہم اپنی اولاد کے سامنے جتنا باقی معاملات کی تربیت کرتے ہیں دینی معاملات کی تربیت کرنا فرض ہے آپ پر یہ ٹویشن والے استاذ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صرف مسجد میں ناظرہ پڑھانے والے کاری کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم بتائیں گے انہیں سمجھائیں گے اپنی اولاد کو ٹرینڈ کریں گے اور ایک ایک چیز انہیں بتائیں گے اور سمجھائیں گے مکرم رحمہ اللہ کو جانتے ہیں ان کا ایک کردار رہا ہے یہاں پر لسٹ پوری علماء جو ان کے شاگردی میں رہے ہمارے والد محترم شیخ العدی صدرت مولانا محمود علیہ السلام قریشی رحمہ اللہ میں بارویں نمبر پہ اپنے والد کی آخری اولاد ہوں میں اپنے بچپن کا واقعہ کئی جگہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے اببہ کے ہنگلی پکڑ کے کہیں جاتا کسی مدرسے میں کسی دکان پہ کسی دوست کے پاس جو والد صاحب کے دوست ہوتے تو وہ پوچھتے اببہ جی سے یہ آپ کا بیٹا ہے میرے والد مکرم کی عادت نہیں تھی کہ وہ یہ کہیں میرا بیٹا ہے یہ جملہ ان کے موں پہ کبھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہتے تھے اللہ دلیتا ہو یا مال ہے اللہ رسول دا بڑے تجیوے ورنہ ہی دی لوڑ میں کوئی کونی یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ رسول کے وفادار منے تو ربی سے زندگی دے ورنہ مر جائے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ کہتے ہیں یا کوئی والد اپنے بچے کے موں پہ اس کے سامنے اس کے انٹروڈکشن اور تعارف کے وقت یہ جملہ کہتے ہیں یہ بات والے سب کہتے ہیں میں اپنے سکول لائف کی بات کر رہا ہوں میرے سٹوڈنٹس جو دو ساتھی تھے کلاس میں ان سب نے میرا دماغ بنایا تیدہ پیو تیدہ وہ اپنا پوتر ہی نہیں آتا میں نے جا کے اممہ سے شکیت لگائے اممہ جی اببہ سے اتنی بات تو کہہ دیں کہ مجھے اتنا تو کہیں میرا بیٹے ہیں یہ سکول لینے بھی آئے تو میری ہیڈ ماسٹر کو کہتے ہیں اللہ رسول دو مال ہے اللہ تا لیتا ہویا جیوے اللہ رسول دو تھیوے تا جیوے یہ کیا جملہ تو میری والدہ نے میری طرف داری کرتے ہو میری والدہ صاحب کو کہا کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ دینا کہ میرا بیٹے ہیں تو میری اببہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے کہ جو میں بات کرتا ہوں غلط نہیں کرتا میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں آئندہ بھی یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا دیوہ مال ہے رب رسول کے وفادار رہے تو یہ زندہ رہے ورنہ نہیں ضرور میرا اس وقت دل ٹوٹ گیا تھا آج میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے بدعا نہیں دی تھی دعا دی تھی آج اس کی دعائیں کے صدقے آپ کے سامنے زبان بول رہی ہے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ ہاتھ ہل رہے ہیں اور یہ دماغ سوچ رہا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے دین کی بات نہیں کرنے پہ تیار کوئی جملہ پہ سمجھانے کے تیار نہیں ہے کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ کے عرش میں اور والد کے دعا میں اولاد کے لیے کوئی پردہ اور ہجاب نہیں ہے ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں اور انہیں سمجھائیں بھی انہیں بتائیں بھی ان کے نماز نہ پڑھنے پہ ان سے چاہے آٹیسیشل نرازگی ہو لیکن نرازگی اختیار کرو تو صحیح نہ چھوٹے بچے کے سامنے ہیں کہ اب نماز نہیں پڑی آپ نے اچھا نہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی ہیروز کا بتانا میں نے بات یہاں سے اسمائیل ہونا یہ یا رحمت اللہ سے چلائی تھی آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بڑوں اپنے اکابر اپنے بزرگ صحابہ اہل بیت اولیاء اتقیاز فیاء علماء کے تذکرے اور باتیں کرنا اپنی اولاد کے سامنے شروع رکھیں انہیں دین کا پہلو دیں یہ ہماری دنیاوی ذمہ داری بھی ہے دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے